موسیقی تلائی نہیں تھا وہ تلائی اپنے آپ کو مارنے کی کوششیں بیکار ہیں میں نے تمہارے سبائیوں کو مارا میرا لشکر راستے میں ہے میں ناکول کو صرف اپنا استبل بناؤں گا استبل قسمت میں ہمارے لئے کیا لکھا ہے دیکھیں گے آخر اب ہم کیا کریں گے اسمان سپاہیوں تم سب بھی یہ سوچ رہے ہو گئے اتنے منگولوں کے ہوتے ہوئے نایمان کے جرگے میں کیسے داخل ہوں گے آپ لوگ حضور جس طرح اندر داخل ہونے کا منصوبہ بنایا باہر جانے کا بھی منصوبہ ہوگا یقیناً بنایا ہے میں نے جرکتائی جی جناب ہم لوگوں کو یہاں ایک ایسا خط چاہیے ہوگا جس میں یہ لکھا ہو کہ ہمیں لشکر کی ضرورت نہیں ہے سب یہاں سے جا سکتے ہیں اور اس کے لئے تمام کماندار اس پر اپنی مہور لگائیں گے اور اگر کوئی نہیں لگاتا تو اس کو یہی موت کے گھاٹ اتار دیں گے جناب آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھ پر یقین کریں گے یقین تو کرنا پڑے گا بلکل کرنا پڑے گا ایک 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 اور یہ ہے یہ تمہارے موان کی حیثیت سے ساتھ جائے گا اور تم اس پر خنجر رکھو گئے یہ خط لشکر کو خود دے گا اگر گڑ بڑ کرے تو لشکر کے سامنے گردن کار دینا جو حکم جناب ہت پہنچاؤ اور واپس آؤ جیرکت آئے چلو شش شش اگر تم نے تھوڑی سی بھی غلطی کی بات کرنے سے پہلے تمہارا گلہ کٹ دوں گا چلو جیسے لشکر لوٹ جائے تم سب تیار ہونے کے لیے خفیہ قرار گاہ جاؤ گے ہم بھی دیکھنا چاہیں گے کہ کمانداروں کو رشتداروں سے کتنی محبت ہے یہ لوگ جتنی چالے ہم پر چلتے آئے ہیں ہم وہ سب چالے ان پر پلٹ کر رکھ دیں گے لیکن درگت صاحب کا کیا ہوگا درگت کو گلے کر آئیں گے ارگر اس فکر مت کیجئے ایک بار لشکر چلا جائے ابھی وقت ہے ہمارے پاس صبح کی پہلی کرن پھوٹتے ہی سکھے جاری کرنا شروع کر دیے جائیں گے پوری تیاری مکمل ہونے چاہیے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں فکر نہ کرو تم جاؤ سپاہیوں کو بتاؤ کہ وہ صبح کے وقت چاندی کو کانوں سے یہاں لے آئیں جو آپ کا حکم جیسا آپ کا حکم والدہ ہمارا فرض اہم ہے یعنی شہر کا ہر فرد انتظار کر رہا ہے اس وجہ سے ہوشیار رہنا ہوں گا ہم لوگوں کو ہمارے دوست تو بہت ہیں لیکن دشمن اس سے بھی زیادہ اللہ ہماری مدد فرمائے آمین اب مجھے بتائیے بینگ خاتون کیا ہوا تھا میری غیر موجودگی میں آپ نے وہ سب سنا ہوگا جو یہاں ہوا ہے والدہ سلطان جو کچھ ہوتا اس کا آپ کو علم ہوتا ہے میں جو آپ کو بتاؤں گی وہ کچھ مختلف ہے اور وہ کیا ہے اسمان نہیں رکے گا اب وہ ایسا منسوہ بنا رہا ہے کہ وہ سکھے بنا رہا ہے کیا مطلب ہے کہ سکھے جاری کر رہا ہے وہ یہ جررت نہیں کر سکتا اس نے ایسا کیا ہے ملون نے ان کا خیال رکھا ہوا ہے وہ محنت کر رہے ہیں انہوں نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے یہ حد سے تجاوز ہیں اس کا کیا مطلب ہے آپ جانتی ہیں بینگ خاتون اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاست سلجوک کو تسلیم نہیں کر رہا اس کا مطلب کہ وہ اب ہم سے الگ ہو کر اپنے راستے پر ہے اسمان ہر شکست کو اپنا فائدہ بنانے کے لیے انتظام کر لیتا ہے اب وہ یعنی شہر میں خیراتی ادارہ بنا کر وہ غریبوں کا دل جیتنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی شہر میں بہت سے مہاجریں والدہ سلطان اسمان مضبوط ہو رہا ہے اسمان وہ کس کا سامنا کر رہا ہے یہ وہ بھی نہیں جانتا ہمیں اسے روکنا ہوگا وہ نہ بہت دیر ہو جائے گی وہ رک جائے گا اسے رکنا ہی پڑے گا سب سے پہلے ان سکوں کو بننے سے رکنا ہوگا اور ہم یہ کریں گے اب میری بات غور سے سنیں گی بینگے غاتو شکریہ گرہ 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 چلو جلدی کرو ملہون خاتون نے ہمیں دن کی روشنی میں واپس آنے کے لیے کہا ہے تم نے اچھا کیا آئی برس تم درست ہے ملہون کا لوہا یہی ہے ہم سپاہیوں کو کیسے دور کریں گے انہیں مار ڈالیں میں نے اس کے لیے کچھ سوچا ہے فکر نہ کرو تم سپاہیوں چلو ہم انہیں رکھیں گے تم لوگ سمجھ گئے میرے ساتھ آؤ ملہون خاتون نے بھیجا ہے انہوں نے کہا کافی نہیں دوسری ٹوکری لانے بھیجا ٹھیک ہے ہم جائیں گے تو تم بھی لے آنا انہوں نے ہمیں بھری ہوئی ٹوکری لانے کو کہا تو پھر یہ ٹوکری لے جاؤ ہم دوسری ٹوکری لے کر تمہارے پیچھے آئیں گے چلو محفوظ سفر ہو چلو بھائیو چلو جلدی چلو یہ تمہارے لئے شرمناک ہوگا اسمان اس بار تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا چلو سپائیوں ٹوکرییاں تبدیل کر دو کیا وہ نہیں جان پائیں گے کہ یہ مال خراب ہے نہیں جان پائیں گے والدہ سلطان نے کہا کہ وہ پگل کا قیمتی بنتے ہیں دیکھو یہ دونوں ایک جیسے ہیں یہ پگلنے کے بعد کچھ رہا ہو جاتا ہے اور یہ پگلنے کے بعد قیمتی ہو جاتا ہے چلو اب جلدی کرو چلو تیاریاں مکمل کرو جلالی ہمیں نکلنا ہوگا والدہ سلطان حضرت معاف کیجئے گا لیکن مجھے یہ بلکل اچھا نہیں لگ رہا اگر وہ نائمان ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہوا تو ایک ہی چیز تم بار بار کہتے رہتے ہو یہ نائمان کا کھیل ہے کیسے کہہ سکتے ہو تم موسیقا نیت کیا ہے تمہاری آلی سلجوک کے اُبھرتے ہوئے سورج یہ غریب بندہ صرف اور صرف آپ کی جان مچانا چاہتا ہے اور کیا نیت ہوگی البتہ میں اس بدھ پرست کے ساتھ اتنا وقت رہا ہوں کہ اسے جان لیا جائے اگر اس کی نیت ہمیں دھوکہ دینا ہوتی تو اب تک وہ ہم پہ حاملہ کر چکا ہوتا پا اندر فیلحال تم پر سکون رہو میں آج نہیں مرنے والی ہوں آج تو میں اس سرزمین کی حاکمیت حاصل کروں گی ہم اس جرگے میں اسی لیے جا رہے ہیں ہاں اگر تمہارے دل میں خوف ہے تو تم ٹھہر جاؤ کیونکہ ہمارا راستہ مشکل ہے کیونکہ جن کے دلوں میں مرنے کا خوف ہے وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتے با اندر آپ کا راستہ میرا راستہ ہے والدہ سلطان میں بس اتنا ہی جانتا ہوں ہم یہاں کیوں لک گئے ہیں اسمان بھالا جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا اسے پورا کرنے کا وقت آگیا ہے کونسا وعدہ ان ظالموں کے سرائی میں ہوتے ہوئے جو میں نے تم سے کیا تھا اسے پورا کرنے کا وقت آگیا بھالا کونسا وعدہ تھا وہ واقعی یاد نہیں ہے تمہیں وہ یاد نہیں مجھے آپ یاد دلائیں گے اگر ایسا ہے تو ٹھیک خود دیکھو گی تو یاد آ جائے گا اور مجھے دیکھاؤ ذرا زخم بھر گئے ہیں تمہارے جی ٹھیک ہوں میں آپ کو اس حالت میں بھی ہرا سکتی ہوں میں اسمان چلو پھر تو اچھا ہے ایلتو تان چلو بیٹا تم تیار ہونا اللہ جا کیا تم نے سنا اس نے کیا کہا چلو شاباش تو چلے ہاں چلے شاباش 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 موسیقی 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 ش SCP موسیقی 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 یا 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 ہم یہ ان پر پھیکنے والے ہیں کونور میرے بھائی تم نے ہمیں سیاہی کے مسئلے کے بارے میں صحیح نہیں باتایا شاید اللہ اللہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کونور تم موضوع بدل دیتے ہو میرے بھائیوں یہ اسے راضی رکھے ہوئے ہیں اس کے پاس ہمیشہ کچھ راض ہوتے ہیں کونور اپنے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا لیکن اس وقت ہمیں بتانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں جب آپ قرارگاہ میں لڑ رہے تھے میں کلم کے لیے لڑ رہا تھا میں نہیں جانتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ واضح ہے کہ تم ایک سخت جنگ سے گزرے ہو اگر جرکوتائے ہوتا تو بہت دن تک باتیں سناتا رہتا میرا نام جرکوتائے میں جیتا ہوں میں ہر جنگ میں جیتا ہوں لیکن میں بھی ایک عجیب سی جنگ میں پھسا ہوں ہوں بھائیوں بیارال سب دیکھیں گے کہ وہ جنگ میں جیتوں گا ہم اسے ہمیشہ پاگل کہتے رہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچ میں پاگل ہے جو کچھ نائمان تمہارے ساتھ کرے گا اس سے جو مر گئے وہ بچ جائیں گے جو زندہ رہ گئے وہ پاگل ہو جائیں گے خاموش کیا تم ہمیں نائمان کے پاس قیدی بنا کر لے جاؤگے اور وہاں سے تمہیں لگتا ہے کہ تم زندہ لوٹا ہوگے تم سب سب کے سب مر جاؤگے تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے سردار تمہیں ایک آرگاہ لے کے جائیں گے اصل میں تم لوگ مرو گے سردار کا حکم ہے کہ اس نشان والے تمام خنجر وغیرہ لے لو ان سے نائمان اور اس کے سرداران دیکھیں گے کہ ہمارے ہاتھ ان کے کماندار ہیں ہاں 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 دھیرو اور نہ میں تمہیں اجھرکو تائے کے حوالے کر دوں گا ہاں bigger ہاں 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 رحیر Shame ہاں موسیقی موسیقی